نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ رمضان کے مقدس بابرکت پور نور مہینے کے اندر مسائل اور ان کا حل کا پرگرام جومیاں بنیاد پر پیش کیا جاتا رہا یہ اللہ رب العزت کا خالص فضل انعام اور احسان ہے یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں دنیا کے مختلف اطراف و اکناف سے مختلف مملکتوں سے اس پرگرام کی زبردست اور غیر معمولی پذیرائی کی گئی یہ اللہ کا خالص فضل ہے جس پر جتنا بھی تشکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اس پرگرام کو بہت ساروں کی روحانیت اور دینداری کا ذریعہ بنایا سچی بات یہ ہے کہ درسِ قرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے جب اس پرگرام کے انعقاد کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا تو ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ بہت سارے پرگرام اور خود میڈیا کے کافی سارے ایسے سنجیدہ اور باوقار پرگرام جس میں میں عام طور پر جایا کرتا ہوں ان کی موجودگی کے اندر اور مختلف ممالک کے اسفار کی صورت کے اندر ایک اس پرگرام کا کیا فائدہ ہوگا یا اس پرگرام سے کیا اضافہ دینی طور پر ہو سکتا ہے اور لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے بہرحال درسِ قرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے چونکہ یہ حکم تھا تو میں نے ابتدائی طور پر تین چار دن بطور نمونہ کے کہہ دیا جائے یا اس طور پر کہ چیک کر دیا جائے کہ اس کی پابندی میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں اور یہ کہ اس کے کچھ اثرات اور اس کے کچھ فوائد نظر آ بھی سکتے ہیں یا نہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا مختلف قسم کے ذہن کے اندر سوالات اور خدشات پیدا ہوتے رہے لیکن میں پھر بار بار یہ بات ذکر کروں گا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ایسے ممالک سے کہ جن ممالک میں عام طور پر پاکستان کے میڈیا چینلز کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی فلڈین موزمبیق زیمبیا یوگنڈا فرانس جرمنی برطانیہ امریکہ کی مختلف ریاستیں اور خدا جانے کہاں کہاں سے لوگوں کے سوالات آتے رہے اور حیرت کی انتہا نہیں رہی وہ دن مجھے یاد ہے جب سویڈن کی ایک یونیورسٹی کی کچھ طالبات کی طرف سے سوال آیا اور اسی طرح سویزرلینڈ کی طرف سے بھی یونیورسٹی کے کچھ طالبہ کی طرف سے سوال آیا کہ ہمارے ہاں روزہ اکیس گھنٹے کا ہو رہا ہے بیس گھنٹے کا ہو رہا ہے تو ہم روزہ کس طرح سے رکھیں اور ہم باجماعت یہ پرگرام دیکھتے ہیں اور طالبات کی طرف سے آیا طلبہ کی طرف سے آیا مختلف کالیجز کے اندر ہوسٹلز اور یونیورسٹیوں کے اندر دارالعقاموں اور ہوسٹلز کے اندر جو طلبہ مقیم ہوتے ہیں ان کی طرف سے سوالات آئے اور کئی میرے نوجوان بھائیوں کی طرف سے سوالات آئے تو ان سب کو دیکھ کر کے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اس پرگرام کا بڑا فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے اور پھر جو آپ کمنٹس بھیجتے ہیں ان کمنٹس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرا ہر چوتھا پانچوہ کمنٹس اسی بات پر یہی کمنٹ آ رہا تھا یہی ریمارکس لکھے جا رہے تھے کہ رمضان کے بعد بھی اس پرگرام کو جاری و ساری رکھا جائے درسِقرآن.کام کی انتظامیہ کو اللہ رب العزت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے ذمہ دار ان کے سربراہ ہمارے گم نام دین کے داعی اور حقیقی ترجمان مخلص داعی مبلغ اسلام مبلغ قرآن مبلغ شریعت مجھے یہ کہنے میں اور ان کا نام دینے میں ذرہ برابر باق نہیں محسوس ہوتا بھائی شفیق اجمل صاحب کو اللہ رب العزت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے جس ان تھک بے لوس مخلصانہ انداز کے اندر وہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے اللہ قبول فرمائے اللہ ان تمام ایکٹیوٹیز کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے ان کے ابا و اجداد ان کے والد مرہوم ان کے گھر والوں ان کی والدہ محترمہ ان کی تمام فیملی کی نجات کا ذریعہ بنائے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ان کے پروریموں کو نجات کا ذریعہ بنائے میں جو ریٹنگ دیکھتا رہے جس طرح بلکہ شاید اب یوں کہنا چاہیے کہ یوٹیوب کا اردو زبان کے اندر مستند سب سے بڑا مستند اسلامی چینل بن چکا ہے یوٹیوب چینل اور اسی طرح یہ اردو زبان کی شاید سب سے بڑی اسلامی ویب سائٹ بن چکی ہے یہ سب ان کے اخلاص کی برکت ہے ظاہر ہے من اخلص لیلہ اربعین صباحا فقد جعلہ اللہ حادی و مہدی او کما قیل چالیس جن تک بھی اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتا ہے اللہ اس کو حادی و مہدی بناتے ہیں وہ ہدایت کا چراغ بن جاتا ہے وہ ہدایت کی روشنی بن جاتا ہے خدا کرے ہدایت کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلے اللہ کرے کہ علم کی مستند روحانیت دینداری اور تقوی صلاح اور علم دین کی حقیقی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے وَمَا ذَدِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزَ اللہ رب العزت ان تمام پرگراموں کو اور مسائل اور ان کا حل جس کا پہلا پرگرام رمضان کے بعد آج پیش کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت اپنے دربار میں اس کو بھی قبول فرمائے اس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع ہو اور انسانیت کے لیے دینداری کے اعتبار سے یہ نفع رسات پرگرام ثابت ہو خدا کرے نافع ہو مقبول ہو بابرکت ہو اور اللہ رب العزت مجھے اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ان کی انتظامیاں کی طرف سے اور جو آپ کی طرف سے کومنٹس آتے رہتے ہیں ان کی طرف سے تو اصرار یہ تھا کہ رمضان کے بعد جومیاں بنیاد پر یعنی روزانہ کی بنیاد پر یہ پرگرام جاری رکھا جائے میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے تدریسی مصروفیات انتظامی جامعہ صفحہ سعید آباد بلدیہ سے میں یہ پرگرام کرتا ہوں یہاں خدمت کروں گا اپنی آجزانہ کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ ہر اتوار باقعیدگی کے ساتھ یہ پرگرام ہو اور اگر کسی سفر پر جانا ہوا تو انشاءاللہ سفر پر بھی دوران سفر جہاں کہیں ہوتل گھر مقام جگہ میں مقیم ہوں گا وہاں سے بھی انشاءاللہ براہ راست آپ سے مخاطب ہوا کروں گا کوشش اس کی یہی رہے گی اور اگر کسی وقت ممکن نہ ہوا تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اطلاع فراہن کر دی جائے گی آپ کمرس کے اندر اس وقت جیسے یہ نشیس چل رہی ہے دورانے پرگرام بھی سوالات بھیجتے ہیں اور اتوار کو ہر اتوار رات دس بجے چونکہ یہ پرگرام منعقد ہوا کرے گا تو اس سے پہلے ہفتے والے دن اور اتوار والے دن خاص طور پر یہ دو دن انشاءاللہ اس کا اشتہار درسِ قرآن ڈاٹ کام پر اور میرے فیس بک کے پیج پر لگ جایا کرے گا آپ اس اشتہار کے کمرس کے اندر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دورانے نشست دورانے پرگرام جتنے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات پیش کر دی جائیں اور ہفتہ اور اتوار کے دن میں آپ جو سوالات لکھ کر ان باکس کے اندر بھیجیں گے ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں بعض اوقات رمضان کے آخری دنوں کے اندر محسوس ہونے لگا کہ ایک نشست کے اندر بھی سوالات اتنے زیادہ آنا شروع ہو گئے تو پھر اس کو اگلی نشست پر موقع رکھا گیا جتنے سوالات اور ان کے جوابات اس مختصر سے نشست کے اندر پیش کیے جا سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور حق آپ ادرات کو سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دین کا حقیقی مؤثر اور صحیح اور مستند فہم ہم سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائے محترم وقاس لودھی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کیا عورتیں اپنی بھمیں بنا سکتی ہیں یا نہیں اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اصولی طور پر عورتوں کا بھمیں بنانا اور ان کو آج کل جس طرح بیوٹی پالرز کے اندر فیشن اور رواج چلتا ہے کہ کاٹ کر اوپر سے نیچے سے تو رشوا کر کاٹ کر بلکہ بعض اوقات ان کو اس طرح پھیر کر لکیر سی بنا لی جاتی ہے جیسے سرمے کی ایک باقاعدہ لمبی سی لکیر سی بنا لی جاتی ہے یہ شرعان ناجائز ہے گناہ کبیرہ تک اس کو لکھا گیا ہے خواتین کو اس معاملے سے احتراز کرنا لازم ہے ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس کے بارے میں عدرات فقہہ کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر ہمیں اس طرح سے بڑھ گئی ہیں جو غیر معمولی حد تک چلی گئی ہیں یعنی بعض اوقات وہ لٹک رہی ہوتی ہیں آنکھوں پر آ رہی ہوتی ہیں یہ اوپر کی جانب وہ بڑھ رہی ہیں اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس سے بھدہ پن معلوم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں حضرات فقہہ کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسے ترشوا کر کٹوا کر ذرا معتدل بنا لینا اور اس کو ذرا سا درست کر لینا اس کی اجازت ہے یہ شرعان جائز ہے لیکن جو آج کل فیشن چل رہا ہے جو آج کل ریواج چل رہا ہے اور فیشن اور ریواج کے بارے میں باقاعدہ شاپس کے اندر اور باربرز کے پاس یا بیوٹی پالر کے اندر جا کر کے کٹوا کر کے باریک سی سرمے کی لکیر سی بنا لی جاتی ہے وہ ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے وسیم بیک صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ میاں کہہ کر پکارنے میں کوئی گناہ تو نہیں نہیں انشاءاللہ اس طرح کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اصل بات یہ کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء حسنہ ننانوے سو اللہ کے جو نام ہیں تو ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہئے فللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا اللہ ہی کے لیے بہترین حسین خوبصورت پیارے اور اعلی نام ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے اللہ کو اللہ میاں کہہ دیا تو چونکہ یہ برے صغیر کا اور ہمارے عرف کے اندر اور ہمارے رواج کے اندر یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بھی عزت کا اور تقریم ہی کا پہلو ہوتا ہے معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی گستاخی کا یا درجے کو کم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا اس لیے تقریم کے پہلو سے ہمارے ہاں برے صغیر کے اندر چونکہ اس کا عرف ہے اور رواج ہے اس لیے اس طرح سے کہنے میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے البتہ افضل بہتر اولا اعلی یہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں ہی سے اللہ کو پکارا جائے محمد زبیر صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص مالدار ہو یعنی کپڑے خرید سکتا ہو اور اپنے پاس رومال یا ٹوپی نہ رکھتا ہو پھر اگر وہ کسی مسجد میں جائے تو کیا کرے ننگے سر جماعت میں شامل ہو جائے یا گھر سے ٹوپی تلاش کرے اگرچہ اس کی تلاش میں جماعت چلی جانے کا خدشہ ہو دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ رہیں کہ سر کو ڈھک کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ساری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی حج اور عمرے کے علاوہ ایک موقع بھی ایسا ثابت اور منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز ادا فرمائی ہو امامہ بھی نہ ہو اور قلنصوہ ٹوپی مبارک بھی نہ ہو امامہ ٹوپی مبارک کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہو پوری صیرت تجربہ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا اور مجھے حیرت ہوتی ہے بلکہ ایک طرح سے گناہ دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ دوست اور ہمارے وہ احباب جو اپنے آپ کے بارے میں حدیث پر عمل کرنے کا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں وہی اس معاملے میں متحاون ہیں یعنی وہی اس معاملے کے اندر غفلت کا کوتاہی کا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ عادت مبارکہ کو اپنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی بھی موقع پر نماز ننگے سر ادا فرمائی ہرگز نہیں لہذا ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ یا تو امامہ پگڑی یا کم از کم سر کو ڈھک کر ٹوپی وغیرہ پہن کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے یہی سنت کے زیادہ موافق طریقہ ہے اب البتہ یہ بات سمجھنے یہاں ایک اور پہلو بھی ہے کیا ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا نماز کے لیے لازم ہے اور فرض اور واجب ہے کیا ٹوپی یا امامہ پہننا یا سر کو ڈھکنا نماز کا جزوے لازم ہے تو ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز کا جزوے لازم نہیں ہے یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ اگر آپ نے سر کو ڈھکا نہیں تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی اور نماز ہی آپ کی کوتہ ہی والی ہوگی اور نماز ہی آپ فریضہ ہی آپ سے ساکت نہیں ہوا نماز کا فریضہ آپ کے ذمہ سے ساکت نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نماز ادا ہو جائے گی نماز آپ کی درست ہو جائے گی لیکن آپ نے خلاف سنت کام کیا آپ نے خلاف افضل کام کیا بہتر کام آپ نے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ نہیں ہے لہٰذا کرنا یہی چاہیے کہ سر کو ڈھک کر نماز ادا کی جائے اسی کو اختیار کرنا چاہیے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے یہی ہماری عادت ہونی چاہیے البتہ زبیر صاحب نے اپنے سوال کے اندر یہ دکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں چلا گیا اور اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے ٹوپی نہیں ہے تو انہیں آگے پوچھا کہ کیا اس کو تلاش کریں تو ہاں دیکھنے اگر آسانی کے ساتھ مل جائے تو بہت اچھا ہے اور اگر اس کو نہیں ملتا تو کیا وہ گھر واپس چلا جائے یہاں تک کہ جماعت فوت ہو جائے تو نہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جماعت کی حدیث کے اندر تعقید بہت زیادہ ہے نماز کی جماعت سے منافق ہی پیچھے رہا کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی پیچھے نہیں رہتا جماعت سنت معقدہ ہے اس لیے جماعت کا تو غیر معمولی احتمام کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ سر کو ڈھکنے کے لیے امامہ یا ٹوپی تلاش کرنے کے لیے جماعت کو فوت کر دیں ایسا بلکل درست نہیں جماعت کی تعقید احادیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے لہٰذا جماعت کا احتمام کرنا چاہیے اگر ٹوپی کپڑا اس وقت نہیں مل رہا تو ڈیزن میٹر چھوڑ دیں اس کو اب آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے ریاض احمد خان صاحب نے پوچھا ہے کیا زکاة میں کوئی چیز خرید کر یا اگر اپنے پاس موجود ہو تو وہ دے سکتے ہیں جی ہاں دے سکتے ہیں اگر کوئی چیز خرید کر آپ زکاة کے طور پر دینا چاہتے ہیں شرعن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ بعض اوقات زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے جیسا کہ مثلا کوئی گھر ہے اس کے گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں راشن نہیں ہے آٹا نہیں ہے ڈالے نہیں ہے سبزی کھانا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کو راشن ہی دیا جائے زکاة کی رقم سے آپ راشن خرید کر کے دے دیں یہی زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے تو کوئی بھی مالیت کی چیز آپ اپنی ملکیت سے نکالیں زکاة کے فریضے کے اندر یہ چیز لازم ہے اور آپ بطور زکاة کے کوئی بھی چیز ادا کر سکتے ہیں اور اگر انہیں کہا اپنے پاس موجود ہو جی ہاں اپنے پاس موجود ہو تو بھی البتہ پھر اس کی موجودہ مارکیٹ ویڈیو لگانی ہوگی صحیح منصفانہ اس کی حقیقی ویڈیو لگا کر اتنی رقم کا آپ حساب کرنے کہ آپ نے زکاة کے طور پر ادا کر دیئے امار مایوں صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی گیم کھیلنا چاہے اور اس میں کھانے پینے کی چیزوں کی شرط لگا لیں پھر ہارنے والی ٹیم وہ چیز دے کر آ جائے تو کیا کھانا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے اس لیے کہ شرط لگانا شرط ناجائز ہے حرام ہے اور جوہ ہے قیمار ہے اس لیے جوہ اور قیمار یا اس کے ذریعے سے حاصل شدہ مال استعمال کرنا کھانا پینا ناجائز اس سے احتراز کرنا لازم ہے محمد سعید صاحب نے پوچھا ہے کیا شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلا واقع ہو جائے گا نہیں شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلا درست نہیں ہوتا صاحب مبسوط علامہ سرقسی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے لئنہو عقد یا تمیدو على ترازی باہمی رضا مندی پر اس عقد کا دار و مدار اور یہ مسئلہ چاروں ایمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے گویا کے ایمہ اربع یعنی چاروں ایماموں کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے خلا کے درست ہونے کے لیے خلا کے لاغو اور مناقض ہونے کے لیے شوہر کی رضا مندی بھی شرط ہے شوہر اور بیوی دونوں کی رضا مندی سے خلا مناقض ہوگا اس کے علاوہ خلا درست نہیں ہوگا محمد سعید صاحب ہی نے یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے اگر شوہر کی طرف سے اس کے والد وکیل بن کر آئے تو کیا شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلا واقع ہو جائے گا نہیں اس صورت میں بھی شوہر کی رضا مندی شرط ہے اگر اس نے والد کو وکیل بنایا ہے تو والد کو وکیل وہ اپنا کلام بھیجنے اپنی بات پہنچانے کے لیے ضرور بنا سکتا ہے ایجنٹ بنا سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے اس میں شرحاں کوئی حرج کی بات نہیں مگر خلا کے درست ہونے کے لیے شوہر کی اپنی دلی رضا مندی شرط ہے شوہر کا اجازت دینا یہ ضروری ہے جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا خلا مناقض اور لاغو نہیں ہوگا محمد سعید صاحب نے ہی ایک اور مسئلہ یہ بھی پوچھ لیا اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور شوہر اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار لیں تو قاضی کو خلا کا فیصلہ سنانے کا اختیار ہوگا یا نہیں دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی شوہر سے خلاصی کیوں چاہتی ہے سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے آج کر ہمارے دیار میں ہمارے ہاں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے بعض اوقات جج حضرات وہ اپنی ججمنٹ کے اندر بھی یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کی شکل پسند نہیں ہے بیوی کو نفرت ہو گئی ہے بیوی شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر دی ہے تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے یہ کوئی ایسا معقول شرعی عذر اور سبب نہیں ہے جس کی بنیاد پر نکاح کو ختم کیا جائے ہاں کچھ اسباب ہوتے ہیں اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے مثلا شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا شوہر متعنیت ہے یعنی ظلم و تشدد کرتا ہے یا شوہر غائب ہو چکا ہے شوہر مفقود ہو چکا ہے شوہر موجود ہی نہیں ہے بلکل غائب ہو چکا ہے یا شوہر کی طرف سے رہائش نہیں دی جاتی ہے لباس نہیں دیا جاتا یہ وہ ریزن ہیں یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے عورت اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کر سکتی ہے کسی بھی مسلم حاکہ مسلم جج کی عدالت کے اندر وہ رٹ دائر کرے اور پھر جج خلا کے وے سے نہیں وے آف خلا نہیں بلکہ شوہر کے نفقہ نہ دینے کو بنیاد بنا کر شوہر کے حاضر نہ ہونے کو بنیاد بنا کر شوہر کی طرف سے رہائش اور لباس نافراہم کرنے کی بنیاد پر ان چیزوں کو ان ریزنز کو بنیاد بنا کر اگر وہ تنسیخ نکاح کے ڈگری جاری کرنا چاہے تو جج کو اس بات کے اختیار ہے وہ اس نکاح کو منسوخ کر سکتا ہے اور منسوخ کرنے کے لیے ریزن یہی لکھنے ہوں گے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ انہی چیزوں کو بنیاد بنائے اور پھر جج بھی اسی چیز کو بنیاد بنا کر اگر اس کے نکاح کو منسوخ کر دے نکاح کو ریجیکٹ کر دے تو شرعان مسلمان جج کو مسلمان قاضی کو اس بات کے اختیار ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے اور اگر یہاں ایک نکتہ اور بھی سمجھ رہے جو آج کل کے اعتبار سے ہے ریزنز تو یہی پائے جا رہے ہیں یعنی شوہر نفقہ نہیں دیتا شوہر خرچہ نہیں دیتا نانو نفقہ کا وہ پابند نہیں ہے وہ لباس نہیں دیتا سکنا یعنی رہائش نہیں دیتا اور تشدد کرتا ہے یا غائب ہو چکا ہے ریزنز تو یہی ہیں اب جج نے یہ سارے اسباب بھی لکھ لیے درخواست اور رٹ بھی اسی چیز کو بنیاد بنا کر عدالت کے اندر جمع کر آئی گئی لیکن اب جج نے لفظ خلا کا لکھ دیا جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر ہیں تو اب ایسی صورت میں چونکہ تنسیخیں نے کہا کہ حقیقی اسباب پائے جا رہے ہیں تو اگرچہ وہ خلا لکھ بھی دے اگرچہ وہ خلا کے راستے سے اس نکاح کو ختم کرنے کا کہہ دے تب بھی یہ نکاح منسوخ ہو جائے گا اور یہ نکاح کل عدم ہو جائے گا یہ نکاح ختم ہو جائے گا عدد گزارنے کے بعد عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار اور آپشن حاصل ہے اگرچہ اس نے خلا کا لفظ لکھ ریا ہو لیکن نکتہ وہی ہے کہ ریزنز وہی ہونے چاہیے جو میں نے ذکر کیے نان و نفقہ نہیں دیتا تشدد کرتا ہے علاج مالجہ نہیں فرام کرتا لباس اور رہائش فرام نہیں کرتا یہی ریزنز اگر پیش کیے جائیں اور انہی کو بنیاد بنا کر کہ اگر جج نکاح کو کینسل کر دے اگرچہ وہ اس کے اندر لفظ خلا بھی استعمال کر دے تب بھی یہ نکاح ختم ہو جائے گا خلا کے راستے سے نہیں تنسیخ نکاح کے راستے سے وہ جو مسلمان قاضی کو اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ نے نکاح کو کینسل کرنے کا منسوخ کرنے کا جو حق دیا ہے اور اس کے یہی اسباب جو میں نے ذکر کر دیئے ان اسباب کو بنیاد بنا کر مسلمان قاضی نکاح کو ختم کر سکتا ہے اس طرح سے نکاح کو فسق کرنے اور تنسیخ نکاح کا اختیار جج کو حاصل ہوتا ہے امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا خالد تاج صاحب نے پوچھا ہے میرا بیٹا ابھی الحمدللہ سترہ سال کا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو جامعہ صوفہ میں ایڈمیشن کرواؤں پلیز بتا دیں کیسے ممکن ہے یہ شریعہ مسئلہ تو نہیں ہے البتہ لگے آتو ان کا جواب میں پیش کر دیتا ہوں جی ہاں آپ ان کو جامعہ صوفہ کے اندر داخل کروا سکتے ہیں آج کل یہ داخلے ہی کے ایام چل رہے ہیں آج پہلا فس ڈے تھا جامعہ صوفہ کے تمام شعبوں کے اندر داخلے اس وقت اوپن ہیں لیکن ہوتے بڑے محدود ہیں اس لیے ان محدود سیٹوں کی بنیاد پر صرف تین سے چار دن کے اندر ادد اگر آپ انہیں بچے کو داخل کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں ارشاد بھٹو صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب رمضان کے بعد فجر پڑھنے کی توفیق بالکل نہیں مل رہی ہے ایک ہفتہ فجر کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں اب میں کیا کروں ناجائز کام ہے بالکل غلط بات ہے انتہائی سنگین اور خطرناک اور ہالناک معاملہ ہے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے خود حضراتِ صوفیاءِ کرام اولیاءِ کرام بزرگانِ دین حضراتِ علماءِ امت نے اس بات کے سراحت کیے کہ میری نماز میری رمضان کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں ہیں اس کی نشانی اور علامت ہی یہ ہے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ فرائض اور واجبات کی تکمیر اور پابندی کرنے کی توفیق دے رہے ہیں یا نہیں اگر رمضان کے بعد آپ کی دینداری برقرار ہے روحانیت کا وہ سفر مسلسل چل رہا ہے اور کم از کم کم از کم آخری درجہ کی بات یہ کہ فرائض اور واجبات کی آپ پابندی کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے یہ انشاءاللہ نشانی اور علامت ہے کہ آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی اور اگر رمضان کے بعد اگر آپ کو اس چیز کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو پھر شدید خطرہ ہے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں کہیں وہی راندہ درگاہ نہ ہو جائیں اس لیے نماز کا احتمام کریں احتمام کریں صبح اٹھنے کا احتمام کریں کسی وقت اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آگئی کہ آپ بروقت نہیں ادا کر سکے تو جماعت کے اندر اگر آپ شامل نہیں ہو سکے تو کم از کم وقت کے اندر اندر ادا کریں اور اگر وقت کے اندر آپ سے چھوٹ گئی تو آپ قضا کریں لیکن نماز کا باجمات احتمام کرنا لازم ہے اس کا خصوصی احتمام کریں اس سلسلے میں زبردست احتیاط کرنا ضروری ہے محمد نوید انور صاحب نے پوچھا ہے اللہ کہنا صحیح ہے یا خدا بھی کہہ سکتے ہیں میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں سب سے بہترین بات تو یہی ہے اسماء خسنہ جو اللہ رب العزت کے اعلی بلند و بالا پیارے نام ہیں انہی خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے لہذا لفظ اللہ کہنا اس کے اندر تو ایک خاص قسم کا نور ہے خاص قسم کی برکت ہے اس سے خاص روشنی پھوٹتی ہے لہذا یہی نام پکارنا زیادہ بہتر ہے البتہ اگر خدا کہیں تو بھی شران کوئی حرج نہیں ہے آپ خدا کہہ سکتے ہیں بعض لوگ اس سلسلے میں یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ خدا کہنا جائز نہیں ہے گناہ ہے ایسا بالکل نہیں ہے حضرات فقہان ہیں مفتیان کرام نے اس پر فتوہ جاری کی ہے کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے درست ہے اس میں شران کوئی گناہ نہیں ہے البتہ لفظ اللہ استعمال کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ اولہ ہے یوسف دندیہ صاحب نے پوچھا ہے کیا زکاة کی مد میں دے سکتے ہیں کیش بھی دے سکتے ہیں البتہ یہ دیکھا جائے کہ بہتر کیا ہے اس کے لئے موقع محل مزاج شناسی موقع محل کو سامنے رکھا جائے بعض اوقات راشن دینا بہتر ہوتا ہے وہ اس طرح کہ ایک آدمی ہے اور اللہ بچائے منشیات کا عادی ہے کھانے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ گھر کے اندر فقر و فاقع چل رہے ہیں اور وہ پیسے کو لٹا دیتا ہے اور گھر کے اندر بھوک چل رہی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ معصیت کے کاموں میں خرچ کرے گا اس پیسے کو بھی حرام جگہ پہ خرچ کرے گا نشے کے معاملات میں خرچ کرے گا ایسی صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو راشن دلوا دیں ایک آدمی ہے جس کو لباس کی ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو لباس دے دیں البتہ اگر ایسی کوئی خاص صورتحال نہ ہو تو پھر کیش دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی وجہ حضرات علامہ بطور مشورہ کی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کیش دے دیں گے تو وہ اپنی مرضی کی چیز اپنی ضرورت کی چیز وہ خرید رہے گا جو اس کی ضرورت ہوگی بعض اوقات آپ نے بطور زکاة کے کسی کو ٹوپی دے دی اب اس کے بعد پہلے سے گھر میں ٹوپیاں بہت ساری ہیں آپ نے اس کو بطور زکاة کے کتاب دے دی اب جو کتاب آپ نے دی وہ کتاب پہلے سے اس کے پاس موجود ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کیش اگر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی اور اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے مفتی صاحب منگیتر جس کے ساتھ شادی طے ہوئی ہے اس کے ساتھ کس حد تک تعلق جائز ہے کیا کال پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو صرف ایس ایم ایس پر گف شپ کر سکتے ہیں یا نہیں احمد پوسوال صاحب نے یہ پوچھا ہے دیکھیں بات یہ آپ خود کہہ رہے ہیں منگیتر جس کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی ہے تو اب منگنی ہوئی ہے نا وعدہ نکاح ہوا ہے نکاح نہیں ہوا نکاح الگ ہوتا ہے وعدہ نکاح الگ ہوتا ہے ضرورت کرنا جائز ہے نہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلْ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا کہ جب گفتگو کرنی پڑے تو لہے کر طرز و ترنم کے ساتھ نہیں بلکہ روکھے پن کے ساتھ اس انداز کے اندر جواب دیا جائے وہ بھی ظاہر ہے کہ ضرورت کے موقع پر پردے کے ساتھ حدود شریعت کے ساتھ اس انداز کے اندر جواب دیا جائے کہ آگے اللہ رب العزت نے خود اس کا رزن بیان کر دیا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ کسی مریض دیماغ کے اندر کسی قسم کی لالچ پیدا نہ ہو کسی قسم کا غلط کونسیپٹ اور غلط تصور پیدا نہ ہو اس لیے حدود شریعت کا لحاظ کرنا ضروری ہے میں درہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں آج کل ہمارے معاشرے میں جس انداز کے اندر بے رہ روی پھیلتی چلی جا رہی ہے غلط ہے صرف اور صرف منگنی ہوئی ہے انگیجمنٹ ہوئی ہے اور انگیجمنٹ کے بعد ہی سی سائٹ پر لے جایا جا رہا ہے ہوتلنگ ہو رہی ہے پکنک منائی جا رہی ہے تفریح کا ہے تمام کیا جا رہا ہے ریسٹورنٹس کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے اور ادھر ادھر جایا جا رہا ہے بالکل غلط خلاف شریعت تصور ہے ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے جو جب تک نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے لیے اس طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہاں جہاں تک بات چیت یہ ایس ایم ایس کا معاملہ ہے اگر ضرورت ہو تو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت یہ دونوں لفظ یاد رکھیں بوقت ضرورت بقدر ضرورت گفتگو کرنا جائز ہے اس سے زیادہ درست نہیں احسن سندھو صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ جا کر اگر چودہ دن سے کم ہو تو ادھر قصر نماز پڑھنی ہے کہ پوری نماز دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھالیس میل اور تقریباً اٹھتر کلومیٹر اگر اتنا مسافت سفر کا ارادہ ہو اور آپ اتنے مسافت کے لیے ٹریولنگ کر رہے ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہے یہاں انہوں نے کہا کہ کتنے کلومیٹر کے بعد نہ کلومیٹر کے بعد کی بات نہیں ہے جب آپ اپنے شہر سے اور اس کی مضافات سے نکل گئے تو اگرچہ ابھی دس منہ کلومیٹر ہی ہو لیکن آپ قصر نماز شروع کر سکتے ہیں اس لیے کہ اب آپ کا سفر اور ٹریولنگ شروع ہو چکی ہے آپ نے ارادہ اٹھالیس میل کا کر کے رکھا ہے جب آپ نے ارادہ اٹھالیس میل کا کر کے رکھا ہے تو آپ اپنے شہر اور اس کی مضافات سے نکلنے کے بعد قصر نماز ادا کر سکتے ہیں اگری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کسی جگہ اگر قیام ہے اور چودہ دن سے کم ہے تو کیا قصر پڑھنی ہے یا پوری نماز تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصر نماز پڑھنی ہے پندرہ دن یا اس سے زیادہ اگر آپ کا قیام کا ارادہ ہو تو پھر پوری نماز ادا کرنی ہوگی پھر آپ شرعی طور پر مسافر نہیں ہوں گے محمد عویس حیات صاحب نے دارپور جہلم سے پوچھا ہے کامیابی کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اور میں آج کر پریشان رہتا ہوں کچھ گھر کے مسائل اور کچھ ویسے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کامیابی کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اللہ سے رجوع کیا جائے اور رجوع الاللہ کا طریقہ اور انداز یہی ہے کہ آپ صلات الحاجت کے احتمام کریں صلات الحاجت دو رکات پڑھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمیزی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ترین معاملہ پیش آیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے فَلْيُصَلِّ رَكَاتِينَ فَصَلَّ رَكَاتِينَ دو رکاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے لہٰذا صلات الحاجت کے احتمام کریں اس سے زیادہ بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا خوش بوم صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی کے پاس صرف نقدی تو کسی نقدی کے حساب نساب کے حساب سے نقدی ہو تو کس نساب کے حساب سے زکاة دے گا یہ سوال ہے اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہو تو کس نساب کے حساب سے زکاة دے گا سونے یا چاندی جی ہاں اگر نقد رقم موجود ہے تو سونے کے حساب سے نہیں چاندی کے حساب سے سونے کا نساب صرف سونے میں چلے گا یعنی اگر کسی کے پاس گولڈ ہے نقد رقم ایک روپیہ بھی نہیں ہے چارانے بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے صرف اور صرف گولڈ ہے زیورات ہیں سونے کے یا گولڈ کے کوئی جیسے بلوکس اور پیسز آتے ہیں ایسی شکل کے اندر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اس سونے پر اس وقت تک زکاة نہیں آئے گی جب تک کہ ساڑھے ساتھ طولہ نہ ہو جائے لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ نقدر اقم ہو یا سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہو یا سونے کے ساتھ کچھ مال تجارت ہو تو ایسی صورت میں فوری طور پر نساب سونے سے منتقل ہو کر آج کل کے اعتبار سے پینتیس ہزار پانچ سو ستاون روپے حالیہ رمضان کے اندر حکومت پاکستان نے یہ نساب رکھا تھا لہٰذا اگر آپ کے پاس نقدر اقم ہے تو دیکھا جائے اگر یہ نقدر اقم پینتیس ہزار پانچ سو ستاون روپے کے بقدر ہے تو آپ پر اس کی زکاة ادا کرنا لازم ہے خوشبو خرم صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی معذور شخص کے پاس زکاة ہی کی کچھ رقم اکٹھی ہو جائے تو کیا اس پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں دیکھیں بات یہ اگر تو زکاة کی رقم اس نے لیے اور پھر زکاة کی رقم کو کھا لیا خرچ کر لیا استعمال کر لیا تو پھر تو زکاة کا کوئی سوال نہیں ہے ہاں اگر اس کے پاس زکاة کی رقم آ جائے اور وہ زکاة کی رقم پینتیس ہزار روپے پانچ سو ستاون روپے سے زیادہ ہو اور پانچ سو ستاون یا اس سے زیادہ کی یہ رقم کم از کم یہ نصاب والی رقم پورے سال اس کے پاس موجود رہے تو پھر سال کے بعد اس کے اوپر بھی زکاة آئے گی اور اس کو زکاة ادا کرنی ہوگی اس لیے کہ اب ایسی صورت میں وہ شرعان فقیر نہیں رہا اب وہ خود صاحب نصاب ہے اب شریعت اندلائیٹ آف دی قرآن سنہ اب وہ خود غنی ہے اور جب خود غنی ہے صاحب نصاب ہے اب خود اس کو زکاة ادا کرنی ہوگی حافظ محمد افضل صاحب نے گجران والا سے پوچھا ہے پرائز بانڈ کے حرام ہونے کی وجوہات کیا ہیں تفسیری وجوہات تو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہے مختصر بات یہ ہے کہ جو انعام کی رقم ہوتی ہے اس انعام کی رقم کو غرر اور جوے کے ساتھ ملا کر کے بطور انعام کے تقسیم کیا جاتا ہے گویا کہ اس کے در تین چیزیں ہوتی ہیں غرر انیکسپیکٹڈ غیر متوقع ایک یہ ہے اور شریعت غیر متوقع انیکسپیکٹڈ معاملے کو ہرگز قبول نہیں کرتی دوسرے نمبر پر پرائز بانڈ کے اندر جو انعام ہوتا ہے اس کے اوپر سود کی تعریف لاغو ہوتی ہے تیسرے نمبر پر اس پر قیمار یعنی جوے کی تعریف صادق آتی ہے تو گویا کہ جوہ سود غرر ان تین چیزوں کے مجموعے کی وجہ سے پرائز بانڈ کی خرید و فروغ سران ناجائز اور احرام ہے اس سے اعتراض کرنا لازم ہے اور اگر کسی نے پرائز بانڈ انعامی بانڈ خرید رکھا ہے تو جو اپنی لگائی ہوئی حقیقی رقم ہے اس حقیقی رقم کے بقدر آپ اپنے رقم لے سکتے ہیں اس سے زیادہ رقم آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور بطور انعام کے اگر آپ کو رقم مل گئی ہو تو وہ بطور انعام کی رقم بلا نیت سواب صدقہ کرنا لازم ہے آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اقتفاق کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگر اعتبار کو آپ کے دیگر سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ